خبر شامل کرتے ہیں قصور شہر سے پوری دنیا کی طہاں قصور شہر میں بھی بارہ رب الاول کے دن پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی ہوشی میں جلوس نکالے گئے درود و سلام کی محفلے سجائے گئیں اور گلی محلے اور بازار سجائے گئے اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں قصور شہر جہاں استانہ آلیہ حضرت بابا عبدالخالق مختوم گردیزی رحمت اللہ علیہ مزار سے لے کر حضرت بابا بلے شاہ سرکار کے مزار پر حضور پاک صلی اللہ عل علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالا گیا مزار پر درود و پاک کی محفلیں سجائے گئیں اور دور دراز سے مریدین نے شرکت کی پیر سید ناصر حسین شاہ گردیزی نے روگوں کی دستار بندی بھی کی مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں مزار شریف سے موجود ہیں گر پرسن آپلس نیوز اختر علی قصوری جی اختر علی قصوری مزید تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی اسلام علیکم میں ہوں اختر علی قصوری آپ دیکھ رہے ہیں آ دربارِ علیہ آستانہ آلیہ حضرت سید مخدوم بابا عبدالخالق گردیزی رحمت اللہ علیہ خیمکن روڑ قصور پر موجود ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف آپلس نیوز پاکستان سید ناصر حسین گردیزی صاحب یہاں کے گدی نشین بھی ہیں تو یہاں کے جو اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں محفل نات کے اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے جائیں گے لیکن ان سے پہلے تھوڑی سی گفتگو کریں گے تاکہ یہاں کے جو بارہ رب العوال کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کے حوالے سے جو وہ انقاد کرتے ہیں یہاں کا پروگرام اس کے حوالے سے اسلام علیکم صلی اللہ علیکم یہ جلوس آپ کی سرپرستی میں نکلتا ہے تو کس حد تک کہاں سے نکلتا اور کہاں تک پہنچتا ہے میرے اباؤزاد ملتان سے مائی گیٹ ہوئے تھے میرے پر دادہ کے والد حضرت عبدالخالق علیہ رحمت ہماری کوئی سات آٹھ پوچھتے ہیں یہاں پہ ہو گئی ہیں انیس سو پینٹی سے میرے والد محترم علیہ رحمت نے یہاں سے جلوس کا انقاد شروع کیا تھا یہاں درگاہ عبدالخالق سے لے کی حضرت بلل شاہ علیہ رحمت ان کی مزاری اقدس پہ جا کے وہاں پہ درود و سلام کا نظرانہ ہوگا دعا خیر کے بعد پھر احتتام پرزیر تقویباً کچری روڈ پہ آکے ہو جائے گا سر یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ یہ انعامات بھی یہاں پہ تقسیم کرتے ہیں یہ یہاں پہ جو درباع شریف پہ آتے ہیں مریدین ان کے لئے ہوتے ہیں یا کسی اور کے لئے جیسے کہ کوئی یہاں پہ انتظام کرتا ہے ان کے لئے نہیں دراصل دور دراز دہاتوں سے مریدین ظاہرین اور عقیدت مند لوگ یہاں پہ تشیف لاتے ہیں کیونکہ یہ سلسلہ کافی دیر سے چل رہا ہے تو یہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پیار اور محبت میں جو بھی انسان اپنی طرف سے ڈیکوریٹ کر کے لے کے آتا ہے اصل تو عجو صحب اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دینے والی ہے تو ٹرافیز سے فشلے رکھی ہیں تاکہ ان کی تھوڑی حوصلہ افرائی ہو جائے یہ دس بارہ ٹرافیز ہوتی ہیں جو کہ مختلف لوگوں کو جو ان کے سجانے کے مطابق یہاں پہ انہیں دی جاتی ہیں ساتھ میں دستار بندی کی جاتی ہے تاکہ ان کی حوصلہ افرائی ہو جائے اصل جو عجو صحبہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ اور نبی کریم علیہ السلام کی فشنو دی جی سر آپ سے ایک اور سوال کریں گے یہ جہاں کے جو ہماری نیو لوگ ہیں نیو جنریشن ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے دین کے حوالے سے جائزے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہے اس کے حوالے سے ہمیں خوشیاں مناتے ہیں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے پیغام تو مختصن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات اپنے حبیب کے لیے تحلیق فرمائی ہے تو ہماری محبتیں اور جتنی عقیدتیں ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ ہونی چاہیے لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ آج کل ہم نے کافی چیزیں بیچ میں اپنی خوشات کے مطابق ایڈ کر چھوڑی ہیں ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے بیدار سے ہمیں بچنا چاہیے اور خالصتاً دینی اسلام کو ہمیں فالو کرنا چاہیے جو کہ نبی کریم علیہ السلام ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک میسیج لے کے آئے تو میری طرح سے میسیج یہی ہے کہ آپ قرآن کریم کو ترجمہ سے پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کے خالق کا آپ کے لیے پیغام کیا ہے اور نبی کریم علیہ السلام چکے بنین و انسان کے لیے تشیف لائیں رحمت اللہ علیہ السلام بن کے وہ ہماری تربیت کے لیے آئیں تو ہم نماز میں تو اکثر کہتے ہیں کہ اہدن اسراتر مستقیم اسراتر اللہ سین آنمتہ آلیخم کہ یا الہی ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ آپ جن پہ آپ کا کرم ہو گیا آپ کا انام ہو گیا اور بڑے لوگوں سے ہمیں بچائیں تو عملاً بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دوستیوں کو پاک کریں نیک لوگوں سے اپنی دوستی رکھیں ان لوگوں سے جو ہمیں مسجد تک لے جائیں ہماری اپنی محبتیں مسجد اور قرآن کریم تک ہونی چاہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور بھی سرخور ہو سکیں اور آقا علیہ السلام بھی ہم سے راضی ہو جائیں ساللہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بیجنے کے لئے بہت ہم یہ ترکھتا ہے درود کے حوالے سے کوئی پیغام دیں درود پاک اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ قرآن کریم خود فرما رہے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں میرے فرشتے پڑھتے ہیں ایمان والے تم بھی پڑھو تو اس میں تو مختصر سے بات یہ ہے کہ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہم پہ پڑھنا لازم ہے اور اگر کوئی ایمان میں کمزور ہے تو یقیناً وہ نہیں پڑھے گا باقی تو سب کے لئے لازم ہے جب اللہ خود پڑھتے ہیں فرشتے پڑھتے ہیں تو ہمارے لئے بھی لازم ہے کہ ہم درود و سلام کو اپنا بکشش کا ذریعہ بھی بنائیں اور روز مرہ زندگی میں بھی شامل کریں تاکہ رحمت و برکتوں سے مستفید ہو سکیں بہت شکریہ ہمارے تھے کہ ان کا کہنا ہے کہ درود و سلام ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان پڑھتا ہے ان کے لئے رزق اور بکشش کا دروازہ ہے وہ کھول جاتا ہے اگر دوسری سائل پہ دیکھا جائے تو یہاں پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کے حوالے سے جو محبتیں اور قیدتیں ہیں جو بکھیری جا رہی ہیں یہاں پہ ان کی آنے کی خوشی میں جو ولادت کی خوشی میں جلوس نکالے جا رہے ہیں ان کی صدارت بھی جناب آسانہ آلیہ سے کرتے ہیں سید ناصر حسین شاہ صاحب گردیزی صاحب کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں بیرو چیف آپ پاکستان کے بیرو چیف بھی ہیں نیوز کے اور اس لئے سے دو تین جگہوں پہ ایسے یعنی کہ ہم نے دیکھا جہاں پہ درود شریف کی محفلیں ہیں وہ سجائی جاتی ہیں اور درود شریف حوالے سے ان کا کہنا تھا جو نامات وغیرہ ہیں یہ اس حوالے سے دیے جاتے ہیں جو محفل کا انتظام کرتے ہیں مریدین آتے ہیں ان کو نامات دیا جاتے ہیں وہ صلاح فضائی کی جاتی ہے تاکہ آنے والے وقت میں جو ان کی اولاد ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو خوشیاں منائی جاتی ہیں زیادہ سے زیادہ جو ان کے انتظام کیا جائیں اور خوشیاں منائی جائیں کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اس وقت ہم جو موجود ہیں وہ بالکل حضرت سید بابا عبدالخالق کے دربار پر موجود ہیں آستانہ علیہ شریف قصور یہاں پہ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ دور دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں جہاں مریدین ہیں وہ دور دور سے تشریف لاتے ہیں یہاں پہ جو عقیدت ماندہ ہیں یہاں آ کر حاضری دیتے ہیں یہاں پہ رہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی بیرو چیف آپ پلاس نیوز پاکستان احسان اللہ مخدومی صاحب ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ ان کو یہاں پہ آ کر کیا محسوس کرتے ہیں وہ کیا محسوس ہوتا ہے یہاں پہ درباز شریف پہ تشریف لاتے ہیں جب اسلام علیکم صاحب جی والیکم اسلام سر آپ یہاں پہ درباز شریف پہ تشریف لاتے ہیں تو کیسا فیل کرتے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں الحمدللہ ہم ننکانہ صاحب کے رہنے والے ڈسٹن ننکانہ صاحب کے میرے والدین یہاں کے مرید ہیں میرے دادا ابو مرید ہیں میرے پردادا جان مرید ہیں اس کے پردادا جان مرید ہیں اما الحمدللہ سات نسلوں سے سرکار کے مرید ہے الحمدللہ میں بھی باوجی سید مخدوم علی ناصر حسین کا مرید ہوں تو یہاں پہ آکے ہمیں بڑا دلی سکون ملتا ہے یہاں پہ اللہ پاک کے نیک ولیوں کا آستانہ ہے یہاں پہ انسان کی دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں سر یہاں پہ آپ کتنی دیر سے تشریف لا رہے ہیں یہ دو میکسی مہم ہمارا ڈیڑھ سو سال ہو چکا اس کے رب ہمارے بزرگ آ رہے ہیں اور جیسا کہ ہمارے والد ہیں ساری فیملی ہماری سرکار کے مرید ہے ہر سال ہم جشن ہیں عید الملاد النبی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ ہر سال ہم تشریف لاتے ہیں یہاں پہ اور اس کے علاوہ جو اسلانہ عرص پاک بڑا ہوتا ہے تب بھی ہماری پوری فیملی آتی ہے اور یہاں سے ہم فیض و برقات حاصل کرتے ہیں تو احسان اللہ صاحب آپ یہاں پہ کتنے دیر رکھتے ہیں جب عرص مبارک پہ آتے ہیں یا عید الملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلوس وغیرہ نکرتے ہیں کتنے دن یہاں پہ سٹی کرتے ہیں رکھتے ہیں جب جلوس پاک ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جشن عید الملاد نبی کا ہوتا ہے تو ہمارا یہاں پہ سٹی دو دن کرتا ہے جب سلانہ عرص مبارک ہوتا ہے تو تب ہم سات دن یہاں رکھتے ہیں یکم سے لے کا سات اپریل تک ہمارا یہاں پہ سٹیج ہوتا ہے اور اپنے مرشد کھانے کا جہورس مبارک کے وہاں پہ ہم ساری فیملی آتے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے یہاں پہ احسان اللہ مخدومی صاحب لڑکانہ سے تشریف لائے ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ آکے ہمیں دلی سکون محسوس ہوتا ہے یہاں پہ اور بھی ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ یہاں پہ آکے کیسا محسوس کرتے ہیں السلام علیکم صاحب سلام جی سر یہاں پہ آکے کیسا محسوس کرتے ہیں کتنی دیر سے آ رہے ہیں آپ جی بہت میرے دادا ابو یہاں سے پہلے مرید تھے پھر میرا ابو ہے اس سے بعد میں بہت سکون زینے سکون ملتا ہے جی سانوے تھے پنجابی تسی سمجھ لیندے ہو پنجابی سے گالگار لینے ہو تو ایتھے آکے تو انہوں سکون محسوس ہوندہ ہے تسی کنے دینے تھے رکھ دے اور کنے لوگ آن دے ہاں سے پوری فیملی آنے آٹھ داس کا آرہاں جی جدے ہی تھے آنے بڑا سانو سکون محسوس ہوندہ ہے ہاں سے ارستے آنے انہی چیتر پھر ارستے باران ربیل اول آلے پھول نگر تو آنے ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لڑکانہ شریف اور یہاں پھول نگر وہاں پہ جو لوگ سے تشریف لاتے ہیں لوگ تو یہاں پہ آ کر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دلی سکون ہوتا ہے اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں یہاں پہ آ کر دلی سکون اور بھی دوست مجون سے بات کرتے ہیں السلام علیکم یہاں سے تشریف لائیں یہاں پہ کب سے آ رہے ہیں تقریباً تیرہ سو اسی حجری سے آتے ہیں بڑے جی وہ ڈیوٹی دیتے ہیں حضر بابا عبدالخالق اللہ رحمت چارڈ نسلہ تو انہوں نے بھی میری ڈیوٹی ہے پانچ روجہ ملائے شریف بھی ادھر ڈیوٹی ہے ساتھ نالی مسجد ادھر نبی پاک تشریف آوار کیون انہوں نے اپنا جلوہ مبارک ہوئے تھے ادھر میں محزن ہوں مسجد میں حضران دیتا ہوں تو ادھر میں تقریباً ایک سال سے رہتا ہوں آپ ایک سال سے ادھر رکے ہوئے ہیں تو کیسا فیل کر رہے ہیں الحمدللہ جیسے ہی کرتے بھی جیسے اوپر سے نیچے اور نور اللہ پاک ادھر بڑھتا رہا ہے اور بھی دوست موجود ہیں سلام علیکم جیو علیکم یہاں سے تشریف آوار ادھر قصور سے قصور سے کس جگہ سے یہ کالی پول سے یہاں پہ آپ کب سے آ رہے ہیں یہاں سے میں آ رہا تقریباً پندرہ سال ہو جاتا یہاں محسوس کرتے ہیں اچھا محسوس کرتا ہوں یہاں پہ جو مرادیں دلی مرادیں پوری ہوتی جی ضرور جی ناظرین کیوں نہ ہوں یہ وڑیاں کے دربار ہیں یہاں پہ آتے ہیں اور بھی دوست موجود ہیں ان سے بازے سلام علیکم علیکم کہاں سے تشریف سریلو آنا کب سے آ رہے ہیں تقریباً سات سال ہو گئے ہیں سات سال ہو گئے ہیں جی کیسا محسوس کرتے ہیں بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں کتنی یہاں پہ کتنی دیر رکھتے ہیں رات رکھتے ہیں دن رکھتے ہیں یا آتے ہیں چلے جاتے ہیں ساری رات رکھتے ہیں تقریباً دو تین بجے سلام علیکم علیکم کہاں سے تشریف سلام علیکم کب سے کب سے کیسا فیل کرتے ہیں بہت اچھا ہوئے عرسل مبارک بھی تشریف لاتے ہیں اور دوست موجود ہیں ان سے بات کرنے ہیں سلام علیکم سلام سر کہاں سے تشریف کانہ نو سے کتنی دیر سے یہاں پہ آتے ہیں یہ میرے والد صاحب کو پینتی سال ہو گئے ہیں یہاں پہ آتے ہیں جی تو محسوس کیا کرتے ہیں یہاں پہ کیا کیا آپ کو فیل دلی سکون ہوتا ہے یہ پاک ولیوں کا در ہے ان سے درس درس حاصل ہوتا ہے دین کا درس حاصل ہوتا ہے یہاں پہ عرسل مبارک بھی آتے ہیں جی ہر سال انشاءاللہ آتے ہیں تو دوست کا کہنا ہے کہ یہاں پہ ہم کافی دیر سے آ رہے ہیں یہاں پہ آ کر سکون محسوس ہوتا ہے اور جو ساتھی مجودوں سے بات کرتے ہیں سلام علیہ موالیکم اسلام کیا نام ہے آپ محمد راشد کہاں سے تشریف کسور پسرپورے سے کب سے یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں آپ یہاں سال تھا یہاں کے مریض ہیں آپ کیسا محسوس کرتے ہیں آپ اللہ حمدللہ جی اللہ میرے بانینا جڑا بھی بندائی تھی ہے انشاءاللہ جو بھی منگیا اللہ تعالی نے جہاں پہ حضرت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ کیسا فیل کرتے ہیں السلام علیکم کب سے آ رہے ہیں بچپن سے یہاں آ رہا ہوں تو کیسا محسوس کرتے ہیں اللہ حمدللہ وہ جلس سکون ملتا ہے آپ کے جو بڑے ہیں وہ بھی تشریف ہمارے دادا پردادا یہاں کا مریض ہے وہ یہاں پیاد رہے ہیں ہم بھی آ رہے ہیں تو اور یہاں پہ آ کے آپ عید الملید نبی جلوس میں شامل ہونے کے لئے آئے ہیں تو یہاں پہ ساتھ راہ رکھیں جی بیشیخ سابتی راہ رکھ سبا زانہ لے ایسی حق پارگوئے ہیں جی ناظرین جیسے کہ یہ سارے دوستوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ آ کے ہمیں جو دلی ہے وہ سکون محسوس ہوتا ہے یہاں پہ ایسی یعنی کہ ایک حسرت ہوتی ہے انسان کو آنے کہ یہاں پہ آ کے وہ اپنی ایک جستجو ولیوں کے درپار پہ آ کے جو وہ پیش کرے تو اللہ تعالی جو وہ پھوری کرتا ہے تو یہاں پہ اور بھی دوست موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد رمضان رمضان بھائی کہاں سے تشریف لائیں میں قصور سے ہوں قصور سے ہیں تو کیسا محسوس کر رہے ہیں بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کتنی دیر سے یہاں پہ آ رہا ہے میں کم سو کم پچیس سال سے ہوں پچیس سال سے آ رہا ہے سلام علیکم علیکم اسلام کہاں سے تشریف بھائیو اندر سے آئے تو قصور سے آئے ہیں تو یہ پہلے بھی ہم بھائی کا انٹرویو کر چکے ہیں تو آپ سے ایک سوال کریں گے آپ کے یہاں پہ آپ بہت جداد بھی تشریف لاتے تھے نہیں آپ بھی آتے ہیں ہمیں آتے ہیں سیئے یہاں پہ چھوٹے بچے بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ اسلام علیکم بیٹا آپ بھی بیٹا ادھر آو آپ جلوس میں شامل ہونے کے لیے ہیں ہاں جی ہاں جی یہاں پہ کیسا محسوس کرتے ہیں سکون محسوس ہوتا ہے کیوں ہاں سکون محسوس ہوتا ہے جلوس میں شامل ہونے کے لیے ہاں جی اس مبارک بھی بھی بیات جی بچوں کا کہنا ہے کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں جو ان کا کہنا ہے کہ ہم جلوس میں شامل ہوتے ہیں یہاں پہ سکون ملتا ہے اور دوسرا ہے کہ یہاں سے اور بھی دوست موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بیٹا کانے سے کب سے یہاں پہ آ رہے ہیں کب سال سے دو سال کافی دیر سے آپ آ رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ آ کے دلی سکون کیسا محسوس ہوتا ہے بہت اچھا اچھا محسوس ہوتا ہے یہاں پہ آ کے نماز پڑھتے ہیں پڑھتے دروش شریف پڑھتے جی بلکل جو دین کا درس ہے وہ دروش شریف اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو آپ بھی عزرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو یہ ہمارا الحمدللہ ایمان اور دین کا جو درس ہے یہی سے شروع ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ آکے ہمیں دلی سکون محسوس ہوتا ہے اور یہاں پہ آکے جو ہماری مرادے ہیں وہ پوری ہوتی ہیں یہاں اللہ کے ولی ہیں درگاہی ہیں یہاں پہ جب حاضری دیتے ہیں سکون محسوس ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں دروش شریف ہے وہ پڑھتے ہیں قرآن پاک کی جو تلاوت کی جاتی ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا 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 سجھکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا پیار سے بولو 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 مرموہ 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 سجانے میں اصابتیاں میلانیاں نے سرکار دیاں مدتے اصابتیاں منایاں نے سرکار دیاں مدتے اساں خوشیاں منانیاں دے سونا پاک محمد سونا رب دا ماہیے گائیں نات دا مالک نالیں ارشادہ راہیے سونا پاک محمد سونا رب دا ماہیے گائیں نات دا مالک نالیں ارشادہ راہیے شانا پاک محمد یاں شانا پاک محمد یاں سونا رب نو دایاں نے سرکار دیاں مدتے اساں خوشیاں منانیاں دے مرحبان محمد سنڈانے نے اساں خوشیاں منانیاں نے سرکار دیاں مدتے اساں خوشیاں منانیاں دے سرکار دیاں مدتے اساں خوشیاں منانیاں دے اساں خوشیاں منانیاں سرکار دیاں مدتے اساں خوشیاں منانیاں سرکار دیاں مدتے اسے خوشیاں من قلوب